شمس الدین کی بجائے خلطخ بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میری عزیز بہن ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بات بھی چسمہ کرتی ہو کہ ہم برا تو نہیں منائیں گے تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا ججک کہو تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو خلطخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے شمس الدین تم مجدد الدین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو اور خلطخ تم دونوں کا امزاد بھائی ہے تم دونوں کا مزاج ہم جان گئی ہیں بہت اچھا ہے آپ دونوں بھائی خوش تباہ ہیں لیکن جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے وہ مجھے مردم بیزار سے لگے ہیں ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کرتے رہے لیکن امیر مجدد الدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بلکل خاموش اور سنجیدہ رہے نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی لگتا ہے امیر مجدد الدین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں جب تک مرسینہ بولتی رہی شمس الدین اور خلطخ دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے جب وہ خاموش ہوئی تب مجدد الدین کا چچا ذات بھائی خلطخ بول اٹھا مرسینہ میری بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے گو وہ مجھ سے صرف ایک سال بڑا ہے اور شمس الدین سے دو ڈھائی سال بڑا ہوگا لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ایسا ہی شفیقانہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں میری بہن جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردم بیزار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں کبھی بڑے حسبک بات بات پہ قہقہ لگانے والے تھے لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ وہ ہیں خلطخ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا کیسا حادثہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے خلطخ پھر کہہ رہا تھا بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے عربہ شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجدد الدین کے ذمہ تھی ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیا رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا یہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی اس کو چاہنے لگی یوں جانو یہ محبت یک طرفہ تھی بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے اس کو چاہتی ہے چند ماہ اسی طرح گزر گئے پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لوائقین نے بھی بھائی سے ملاقات کر کے لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا بات ہماری ماں تک پہنچی ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا ماں چاہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا احتمام کر دے مگر حالات کی ستم ذریفی یوں ہوئی کہ انہیں دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے تھے کہ جوسلین نے اڑربا پر حملہ کر دیا اس حملے کے دوران لڑکی کے لوائقین جنگ میں کام آ گئے جوسلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک سلیبی کے ساتھ بھاگ گئی بھائی کو اس کے اس رویے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا بس اس واقعے کے بعد وہ کچھ سنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں بہت کم بات کرتے ہیں ورنہ وہ ایسے نہیں جیسے ان دنوں ہیں خلطخ جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کی بجائے مرسینہ بول پڑی جب وہ لڑکی واقعی امیر مجدد الدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اس سلیبی کے ساتھ بھاگ جانے کی بجائے امیر مجدد الدین کے پاس چلی جاتی اپنی پیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی بہرحال اب ہمیں پتا چلا کہ امیر مجدد الدین مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں مرسینہ کے خاموش ہونے پر مشال شمس الدین اور خلطخ کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی بار بولی میرے دونوں عزیز بھائیوں جس وقت آپ لوگوں نے سرکندوں کے جنگل میں ہماری مدد کی تھی وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا لیکن میں پوچھ نہ سکی میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر مجدد الدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ عربہ شہر کا رخ کر رہے تھے یا آپ کی منزل کچھ اور تھی گو ہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ نے ہماری مدد کی ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکندوں کے جنگل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول پڑا ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے بلکہ ہماری منزل عربہ شہر ہی ہے دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کے اطلاع ہمارے نور الدین کو ہو چکی ہے ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ نو لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے ان قریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا عربہ شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بیجا ہوا ہے شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے اس لشکر کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی صلیبی حرابل ان علاقوں کا روح کرے ہم دو کام کریں اس کی راہ روکیں ساتھ ہی اس قیامت کی اطلع سلطان کو کر دیں تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے یہ جو لشکر ہے اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس حلب میں بلالیا ہے اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار عالی بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کے نسبت ہمارے بھائی مجدد الدین کی کارکردگی پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجدد الدین کریں گے میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطالق گفتگو کر رہے ہوں گے اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور آپ لوگوں سے احوال پوچھیں گے یہاں تک کہتے کہتے شمس الدین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ وہ دونوں لشکری خیمے میں داخل ہوئے جو اس خیمے تک انہیں لے کے آئے تھے دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے تشت اٹھائے ہوئے تھے ساری چیزیں انہوں نے خیمے میں ایک طرف رکھ دیں پھر ان میں سے ایک شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا محترم شمس الدین تھوڑی دیر تک امیر مجدددین خود یہاں آئیں گے دراصل کچھ دیر تک وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے مطالق گفتگو کرتے رہے امیر فخر الدین مسعود اب یہاں سے کوچ کر چکے ہیں امیر مجددددین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک وہ یہاں آئیں گے وہ لشکری جب خاموش ہوا تو خلطق نے اسے مخاطب کیا کیا امیر یہاں کھانا ہمارے ساتھ آ کر کھائیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھالیں وہ تھوڑی دیر ٹھہر کے آئیں گے اس کے ساتھ ہی دونوں لشکری باہر نکل گائے پھر خلطق کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اٹھ کر کھانے کے برتن کارلوس کے قریب لگا دیئے پھر سب کھانا کھانے لگے جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے کارلوس، مرسینہ، مشال، شمس الدین اور خلطق پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے اتنے میں مجدد الدین اس قیمے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلطق دونوں فوراں اٹھ کرے ہوئے مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں مجدد الدین بڑی نرمی اور تمانیت سے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ دونوں بہنوں کو کھڑا ہونے کی زہمت نہیں کرنی چاہیے تھی میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں ہوں معمولی سے ایک لشکری ہوں ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں لیکن یہ زدی ہیں میرا ایسا احترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں بہرحال آپ لوگ آرام سے بیٹھیں مرسینہ اور مشال سے ہٹ کر مجدد الدین کارلوس کے قریب آیا اس کے پاس بیٹھ گیا پھر بڑی ہمدردی سے پوچھا میرے محترم اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین کی پیٹ تھپ تھپائی اور کہنے لگا اب میں زندہ ہوں مجھ میں زندہ رہنے کی ترنگ ہے اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ہے جب تک زندہ رہوں آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا کارلوس کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ مجدد الدین نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کہنے لگا ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر مجدد الدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا آپ لوگوں کو شاید چند روز تک اس خیمے میں قیام کرنا پڑے مجدد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی امیر ہم نے سنا ہے کہ یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اس خیمے میں قیام کریں جب تک اربا شہر میں ہمارا ام ہمیں نہیں ملتا ہمارے لیے آپ کسی اور خیمے کا انتظام کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس میں شک نہیں اس لشکر میں یہ خیمہ میرے لیے ہی نصب کرائے گیا ہے لیکن اس میں اب قیام آپ تینوں باپ بیٹی کریں گے میرا قیام ایک دوسرے خیمے میں ہوگا جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قیام کرتا تھا اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو کچھ حالات بتائیں ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ یہ جو لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا اور وہ واپس چلا گیا ہے اس کی جگہ اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے آپ لوگ یہیں قیام کریں گے اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے عزیز نہیں مل جاتے پھر مجدد الدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا شمس الدین کیا تم نے ان کے عزیز جو عربہ میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل لیے شمس الدین ایک دم باعدب ہو گیا کہنے لگا بھائی ہم نے اس سے ساری تفصیل لے لی ہے شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے مجدد الدین پھر بول پڑا اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمہ لگاؤ کہ ان کے جو رشتے دار عربہ شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں اور یہ کام ان لوگوں سے لینا جو عربہ شہر کے رہنے والے ہیں پھر مجدد الدین نے کچھ سوچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ویسے اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں لشکر کے اندر ہی قیام رکھیں یہاں جو لشکر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہتر دیکھ پال کریں گے اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتے داروں کے پاس عربہ شہر میں منتقل ہو جانا کارلوس کی بجائے اس بار اس کی چھوٹی بیٹی مشال بول پڑی امیر ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے اور پھر امیر ہمارے لیے ایک اور دشواری بھی ہے مجدد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا کیسی دشواری صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر ارہبا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے سلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ ورہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف سلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ اور صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تاقب میں آئے تھے اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹس کا خاتمہ ہوا مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی دھارس بندانے کے لیے مجددین نے کہنا شروع کیا بی بی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی سلیبی نائٹ کی ایسی کی تیسی کہ وہ عربہ شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے بہرحال مطمئن رہو جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر عربہ شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین انتظام کروں گا تم تینوں کو کسی قسم کا گلا اور شکوا نہیں رہے گا اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاقید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا امدہ انتظام کرے بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کوئی سلیبی تمہیں اپنا حدف نہیں بنا سکے گا مجدددین جب خاموش ہوا مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی امیر اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں یا یوں جانے ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے مجدددین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا بی بی جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو ہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی امیر آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکا ہے ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ آپ عربہ کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں اگر آپ برا نہ مانے تو بتائیں آپ گھر کے کتنے افراد ہیں ہلکی سی مسکراہت مجدددین کے چہرے پر نمودار ہوئی پھر کہنے لگا ہم گھر کے چار افراد ہیں تین ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہما وقت ہماری منتظر رہتی ہے دراصل خلتخ میرے چچا کا بیٹا ہے میرا باپ اور چچا بس دو ہی بھائی تھے دونوں ماضی میں ایک سلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں ان کے ساتھ میرا ایک بڑا بھائی اور ایک خلتخ کا بڑا بھائی سلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے خلتخ صرف دو بھائی تھے سلیبی جنگ میں اس کا باپ بھائی اور ماں تک مارے گئے میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے اس وقت ہم چھوٹے تھے خلتخ کو بھی میری ماں نے ہی پالائے اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خلتخ میری ماں کو ماں ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے اس بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے چار افراد شمار کرتے ہیں مجدد دین خاموش ہو گیا پھر اپنے لباس کی اندر سے اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا محترم کارلوس آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامانت سے محروم ہو گئے ہیں آپ کا سارا اساسہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے اس میں کچھ نقضی ہے جو اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کر دوں گا آپ ایسا کیجئے گا آج پچھل پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خلتخ کے ساتھ عربہ شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجئے یہ اپنی پسند کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے لئے بھی کچھ پہناوے لے کر آئیں گے اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان یہ خریدنا چاہیں ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گی مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شکریہ آدھا کریں گے ممنونیت کا اظہار کریں گے لیکن میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کڑا ہوا ساتھ ہی شمس الدین اور خلتخ کو بھی اس نے اشارہ کیا پھر وہ تینوں خیمے سے نکل گئے تھے نو لاکھ کے سلیوی لشکر کا پڑاؤ قسطنطنیہ تھا وہاں اس وقت مینویل اول کی حکومت تھی وہ یورپی سلیوی لشکر کی کسرت تعداد سے گھبرا اٹھا تھا تاہم اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نو لاکھ کے سلیوی لشکر سے اچھا سلوک کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کی اور آئندہ بھی ان کی امداد کا یقین دلایا لیکن یورپی سلیویوں کی مزدیاں ناقابل برداشت تھیں اور قسطنطنیہ کے یونانی ان کی حرکتوں سے بہت جلد بیزار ہو گئے اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں شروع کر دیں کہ وہ نو لاکھ کا سلیوی لشکر جس قدر جلدی ممکن ہو قسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کے طرف کوچ کر جائے ان حالات میں جرمن کے بادشاہ کارن اور فرانس کے بادشاہ لوی نے اپنے لشکریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے کوچ کیا تیہ یہ پایا کہ دونوں لشکر اکٹھے سفر نہ کریں بلکہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیفیہ کے مقام پر جا کر دونوں لشکر متحد ہو جائیں جن علاقوں سے ان دونوں لشکروں نے گزرنا تھا وہ علاقے قونیا کے سلجوکی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بعد بے شک سلجوکیوں کے اندر بڑا سا دمخم نہیں تھا لیکن سلیوی آمد پر اپنی کچھار میں سویا شیر جاگ اٹھا سلطان مسعود سلجوکی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کارن اور فرانس کے شہنشاہ ڈوئی کو اپنا حدف بنانے کا ارادہ کیا سلجوکی جنگ کے بڑے ماہر تھے سلطان مسعود سلجوکی نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں پھیلا دیا اور جو ہی جرمنوں کا شہنشاہ کارن وہاں سے گزرنے لگا تب سلجوکی ان پر جلتے چڑتے دکھ کے آتش فشاں کی صورت رات کی گہری اداسیوں میں دلوں کو لخت لخت کر دینے والے غم کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جرمنوں کے مقابلے میں سلجوکیوں نے ایسی عظیمت جررت اور حمد کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے جنگی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر تھی پھر بھی انہوں نے آزادی اور خودمختاری کی حفاظت کی خاطر بڑی پرشکو اور باوقار قوت و عظمت کا مظاہرہ کیا وہ راز صداقت میں کھولتی سہرائی ویرانیوں کی طرح جرمنوں پر حملہ آور ہوئے اور جس جس کوہستانی سلسلوں سے اتر کر وہ جرمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے وہاں وہاں انہوں نے بغاوت کے علمدار شیطان پرستوں کے خلاف کمال کی علامتوں اور ماضی کی عظمتوں کی نشانیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جس سمت جس طرف سلجوکی حملہ آور ہوئے جرمنوں کی حالت وہ بکھری کہ تیلیوں کی طرح لاشوں دیمک آلود دروبام وحشت کی پت جھڑ اور خیالات کی مسمار ہوتی کائنات سے بھی بدتر کرتے چلے گئے تھے سلیبی قونیا کے سلطان مسود سلجوکی کو بڑا شیر سمجھتے تھے لیکن وہ بڑا شیر ابھی بیدار تھا اپنی کچھار سے اس طرح بیدار ہو کر نکلا کہ کوہستانی سلسلے کی گھاٹیوں کے اندر اس نے جرمنوں کو خشک پتوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا مورخین تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قونیا کے سلطان مسود سلجوکی کے ہاتھوں جرمنی کو بدترین تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنا کافی نقصان اٹھاتے ہوئے گرتے پڑتے بچے کچھ لشکر کو لے کر بمشکل تمام نیفیہ پہنچنے میں کامیاب ہو سکے جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی حمت اور سلیوی جذبوں کو نیستو نابود کرنے کے بعد قونیا کے سلطان مسود نے اب فرانسیسیوں سے بھی اسی طرح نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا جس طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں کے لشکر کو بے ضرر بھیڑ کی طرح ہانک کے رکھ دیا تھا بہرحال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کچھ لشکر کو لے کر جرمنی کا شہنشاہ کانڈ نیفیہ شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا چونکہ سلطان مسود سلجوقی جرمنوں کے خلاف برسرے پیکار رہا تھا لہٰذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے راستے سے اپنے لشکر کو بچا کر نیفیہ پہنچ گیا مورخین لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ نیفیہ میں ملے اور فرانس کے بادشاہ کو جرمن لشکر کی تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی تباہی اور بربادی پر رو دئیے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور اہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے اور یروشلم کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ آور ہوں گے چند دن تک دونوں بادشاہوں نے نیفیہ میں قیام کیا اس دوران موسم سرما اپنے اروج پر آ رہا تھا سلجوقیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کانڈ نے ایسی تباہی اور بربادی دیکھی تھی کہ پھر وہ سلجوقیوں کے علاقوں سے ہو کر یروشلم کا رخ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا لہٰذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ موسم سرما قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہے اس کے بعد موسم کی تبدیلی پر یروشلم کا رخ کرے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کانڈ اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا واپس قسطنطنیہ چلا گیا فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرما روا کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عظم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیہ سے اس نے کوچ کیا اور اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا اس کا ارادہ تھا کہ انتاکیا کی بندرگاہ پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا سلجوقیوں کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے اگلے حصے کا سالار اس نے اپنے ایک کماندار جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا تاکہ جیفری راستوں کو صاف کرتا چلا جائے گا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے کو لے کر لوئی بھی لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے کچھ آنگے جوا کر لوئی نے جیفری کو پیغام بھیجوایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ بابا داغ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہردار مقرر کر دے تاکہ وہ اردگرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شبخون نہ مار سکے یا اچانک حملہ آبر ہو کر نقصان نہ پہنچائے جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا تھا لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلز آڑے آئی وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اسرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز نشیبی وادی میں قیام کرنا چاہیے جیفری ملکہ ایلز کی اس خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا لہٰذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا